لائک کرے سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائے ہمارے ویڈر سب سے پہلے آپ کے بات پوچھیں تو گاؤس پاک نے یہ نہیں کہا کہ پندرہ سال تک ایک پیر پہ قرآن ختم کرتا تھا ایک پیر پہ قرآن کا اس لیے مرتبہ ملا چالیس سال تک عشاء کے مضوع سے فجر پڑی اس لیے مرتبہ ملا بڑی معذرت کے ساتھ ایک مہینے تک کم از کم یہ تو ہو جائے کہ آپ عشاء سے فجر نہ پڑیں فجر کے وضوع سے ہی فجر پڑے اور عشاء کے وضوع سے ہی عشاء پڑے بدگمانی خدا معاف کرے اللہ کرے یہ بدگمانی ہی ہو بہت سے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے جا کے فجر بھی نہیں پڑے اس لیے کہ ان کو تو یہ سبق پڑھایا گیا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے ہم ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے ہم بخشوائیں گے نا ہم بخشوائیں گے نماز کی کیا ضرورت ہے اور خاندیش میں تو ایسے پھٹیچر پیر خوب پھر رہے ہیں ہم بخشوائیں گے ہم بخشوائیں گے کون بخشوائیں کی بات کرتے ہو تم جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو بخشوائے گا بے نمازی شریعت کا مزاق اڑھانے والوں دس دس اولیوں میں گھوٹیاں پہننے والوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مزاق اڑھانے والوں حق بات کہنے والوں کی زبانیں چھپ کرنے والوں کس بات کی کس چیز کی کس مغفرت کی بات کرتے ہو اللہ اکبر وہ دن وہ دن ہوگا کعب احبار کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سجدے میں سر رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا میں تو صرف اپنے لیے امان مانگتا اس دن کے لیے تم اتنے بے باق ہوگے کہ کہتے ہو کہ ہم بخشوائیں گے نماز کی کیا زبت ہے پیری مریدی نماز ترک کرنے کے لیے نہیں شروع ہوگی بلکہ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے علاستو بے ربکم کے جواب میں جو قالو بلا کہا تھا پھر سے وہ وعدہ تمہیں یاد دلا دیا جائے تو تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کر کے مصطفیٰ جانر احمس سے شریعت بھی عمل کا وعدہ کیا تھا پیر وہ وعدہ پھر سے تمہیں یاد دلا دا اس کی تجدید وفا کا تمہیں شروع نہ کریں اس لیے پیری مریدی شروع ہوئی تھی لیکن تول پیر پکڑنے کے بعد کہتے ہو ہم تو گاؤس پاک کے مرید ہیں جا گاؤس پاک کے یہاں تو تو قادری اپنے آپ کو کیا ثابت کرے گا نماز چھوڑ کر مسلمان تو ثابت نہیں کر سکتا ممکن ہے میری جملے کڑوے ہوں گے یہی ہوگا اچھے نہیں لگتے ہوں گے یہی ہوگا لیکن یہ حق ہے گاؤس پاک ہمبلی المسلک ہے اور ان کا فتوہ ہے کہ جس نے ایک وقت تکی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا خادہ نصر الدین چراغ دہلوی جو سلسلے چشکیاں کی آبرو ہے فرماتے ہیں ہزاروں سال کسی نے مجاہدے کیے یعنی پہاڑوں میں روزے رکھے پہاڑوں میں عبادتیں کی اور ایک فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو ایک فجر چھوڑنے سے اس کے سیکڑوں سال کی نفلی عبادتیں ضائع کر دی جاتی ہیں اس کے مریاضت اور مجاہدے ضائع کر دی جاتے ہیں میرے عزیزوں کہاں ہو مسجدیں ویران کر چکے ہو تمہارے گھر کی عورتیں ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر سیریل تو دیکھ سکتی ہے مگر تمہارے گھر کی عورتیں بیس منٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور ہم نماز کی بات بھی گھر میں نہیں کرتے ہم نہ پڑھیں گے تو دوسروں کو کیا دعوت دیں گے یہ گاؤس پاک ہیں گاؤس پاک گاؤس پاک کے گھر میں جتنی بیٹیاں تھی کم و بیش با اختلاف روایت انتیس بیٹیاں بتائی جاتی کم و بیش اختلاف ہے اس کے اندر ساری بیٹیاں اتنی پڑی لکھی تھی کہ اس دور کی ساری عورتوں میں سب سے بڑی اگر محدثہ یعنی شیخ الحدیث اگر سب سے بڑی کسی کے گھر میں عورتیں تھی تو وہ گاؤس پاک کے گھر میں تھی تقوی میں سب سے زیادہ گھر بڑی ہوئی کسی یہ میں عقیدت کا گھلو نہیں کر رہا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر پڑے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ابن تیمیہ جیسٹ آدمی نے بھی یہ بات نہیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں گاؤس پاک کی پوتیاں عالمہ محدثہ کی گاؤس پاک کی پر پوتیاں عالمہ محدثہ کی یہ حالت ہے اور ہمارا حال یہ کہ ہماری بیٹی کو وضو کا طریقہ نہیں پتا ہم قادری ہیں اگر آپ برا نہیں مانے تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہے شاید ہم قادری اس لیے اتنے سستے میں بن گئے کہ دکانیں بڑھ گئی ہیں جب دکانیں بڑھ جاتی ہیں تو مال بہت سستے میں ملتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالت ہوگی نا کہ پہلے پیر پیروں کو لوگ دھونے کلتے تھے ہم نے کبھی نہیں پڑھا تاریخ میں کہ الاؤلک پندوی پہنچے ہو سمنان اور انہوں نے کہا کہ مقدم اشرف سے کہ اشرف مرید ہو جاؤ اشرف سمنہ دھونتے دھونتے پہنچے تھے پندوہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ خاجہ عثمان حرونی پہنچے تھے سنجر کہ مہین الدین مجھ سے مرید ہو جاؤ بلکہ مہین الدین پہنچے تھے حرون ہم نے کبھی نہیں پڑھا کچھ زیادہ پڑھ لکے تو ہے بھی نہیں لیکن پڑھا نہیں کبھی نہ اپنے بڑھوں سے سنا کہ ابو سید مخصومی پہنچے تھے جیلان یا بغداد کی سرزمین پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس کہ آؤ مرید ہو جاؤں نہیں نظام الدین اولیاء کے پاس فرید الدین پہنچے تھے کہ آؤ محمد احمد مرید ہو جاؤں میں اس وقت واللہ کسی پیر پر اپسائز نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہنا ہوں کہ قادریت تم نے بچوں کا کھیل سمجھ سستہ سمجھ اسی لئے بے نمازی ہو کر بھی قادری رہ سکتے کیا فکر ہے گوز پاک فرماتے ہیں جو میرے طریق پر ہے وہی میرا ہے جو میرے طریق پر ہے ہاں طریقے گوز پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے پھر کوتائی ہو جائے تو گوز پاک کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سروں پہ ٹوپیوں کا بوجھ برداشت قادری کون ہم سے بڑا قادری کون ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں ہم سے بڑا قادری کون یاد رکھیں قادریت اتنی سستی چیز کا نام نہیں قادریت اس محتاط راہ کا نام ہے اس محتاط راستے کا نام ہے کہ اگر سنو تو بھاگ جاؤ حضورت نے کہا آپ سنی سکتے ہیں گوز پاک کہتے ہیں میرے مریدوں کو پہچاننا آسان ہے توجہ آپ سے پہچانو میرے مریدوں کو فرماتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے وہ سخت گرمیوں میں نفل روزے رکھتے ہیں اور سخت سردیوں میں پوری پوری رات لمبی راتیں مسلح پر گزار دے ہیں یہ مریدوں کی پہلی پہچان ہے بیچارے جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے انہوں نے کب سخت گرمیوں میں روزے رکھویں ہیں نفلی روزے جو فجر نہیں پڑتے ہیں شاہ نہیں پڑتے ہیں انہوں نے رات مسلح پر کب گزار دے ہیں سنیوں احتساب کرو اپنا احتساب کرو عرص میں آئے ہیں دل بدلو تبدیلی کرو چہروں پہ داڑیاں سجانے کا حد کرو صدو پہ ٹوپیاں پہننے کا حد کرو اپنے ہاتھوں سے ناجائز کام سے توبہ کرنے کا حد کرو تبدیلی کرو علم بدلو اللہ سے اہد کرو مسجدوں کو آباب کرنے کا حد کرو